دوستو ساری خبر پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد all notification پر کلک ضرور کریں سلام نمستہ سسریکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی کی انٹرنیشنل پرائیم ٹائم ریپورٹ جس کے اندر پوری دنیا کی صرف بڑی بڑی خبریں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے وہی ہم آپ کو آسان اور سمپل باشا میں دیتے ہیں دوستو پاکستان بہت زیادہ بری اسططی میں ہے ہر طرح سے سکون چین سب بکا ہوا ہے وہاں پر اور اب دیش کی بڑی سمپتیاں بھی بکنے والی ہیں یہ سمپتی پاکستان کے کسی امبانی ادانی کو نہیں بکنے والی اب پاکستان کی سرکار اتنی زیادہ کرزدار ہے کہ اب وہ دوسرے دیش کو اپنی بڑی بڑی کمپنیاں بیشنے کی سوچ رہی ہے شہباز شریف کی سرکار آ تو گئی ہے لیکن کچھ اکھار نہیں پا رہی ہے پاکستان کے اندر جو آتنگ کی گتیویدیاں ہو رہی ہیں اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سب کچھ امریکہ کے دوارہ ہی کروایا جا رہا ہے اور اس کے بھی پیچھے جو راز اور جو وجہ ہیں وہ جلد کھل جائیں گے اب شہباز شریف کی دیکھئے یہ ریپورٹ دیکھئے شہباز شریف کی سرکار نے لنجی پاور پلانٹ بیچنے کا فیصلہ کیا ہے دو لنجی پاور پلانٹ جو بیچیں گے یہ یہ کتر کو بیچیں گے پاکستان اپنی دو بڑی کمپنیاں لنجی پاور پلانٹ وہ کتر کو بیچنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں سرکاری دفتہ ویز میں اس کا خلاصہ ہو گیا ہے بہت جلد بیچ دیا جائے گا چین سمیت سعودی عرب سمیت کئی دیشوں کا کرزہ ہے اور اگر وہ صحیح سمیہ پر نہیں چکایا تو پاکستان بلیک لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے اور ڈیفولٹر ثابت ہو سکتا ہے جس کے بعد انٹرنیشنل بینک سے آئی ایم ایف سے اس کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا اور کئی ساری سویدھائیں اس کو ملنا بند ہو جائیں گے جس کے چلتے ہوئے شہباز شریف کی سرکار نے فیصل دیا ہے کہ اب دو سرکاری جو پلانٹ ہیں وہ کتر کو بیچ دیے جائیں گے ایسے ہی لسٹ بنوائی جا رہی ہے کہ کون کون سی کمپنیاں ہیں سرکاری جن کو ہم ویدیش کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں تو دوستو یہ پاکستان کے استطیق ہے اور کافی گمبھیر استطیق ہے برا حال ہے دوستو 1.5 بلین ڈالر میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کتر کو دو پلانٹ بیچے جائیں گے اور 1.5 بلین رکم بھی جتنی آئے گی پاکستان کے پاس وہ سب کے سب دیش کے خزانے میں نہیں جڑیں گی بلکہ یہ سارا کا سارا پیسہ ادھار چکانی میں ہی ختم ہو جائے گا ادھار پاکستان کے راجنیتک گلیاروں میں کئی ساری چیزیں کھل کر آ رہی ہیں جب عمران خان کو ان کی کرسی سے ہٹایا گیا تو میں نے یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی کہ اس کے پیچھے بھی بڑی ساجش ہے یاد ہوگا آپ کو جب عمران خان نے امریکہ کو کہہ دیا تھا absolutely not یاد ہوگا آپ کو اور وہ کس مدے پر کہا تھا عمران خان نے جب امریکہ افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان کے ائر اسپیس کی مانگ کر رہا تھا اور پاکستان کو لالچ دے رہا تھا کہ ہم آپ کو ہتھیار دیں گے ہم آپ کی فنڈنگ کریں گے عمران خان نے کسی بھی لولی پاپ کو چوسنے سے انکار کر دیا اور سیدھا سیدھا امریکی پتھرکار کے ہی مو پر کہہ دیا absolutely not یعنی ہم اپنا ائر اسپیس کسی بھی طرح سے امریکہ کو نہیں دیں گے اور کوئی بھی بیس امریکہ کا پاکستان میں بننے نہیں دیں گے وہ absolutely not اگر آپ بھول گئے ہیں تو وہ یہ تھا absolutely not جی ہاں بس اسی کے بعد امریکہ کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ امران خان ان کے کام کا آدمی نہیں ہے ایسے میں اسی کے بعد سے ہی حالات امران خان کے خلاف بن گئے اب خلاصہ یہ ہوا ہے پاکستان کے کئی منتریوں نے اور پاکستان کے پورو منتری فواد چودری نے خلاصہ کیا ہے کہ پاکستان پورو آرمی کے چیف جنرل کمر باجوا کے ذریعے ہی اور ان کے کچھ ساتھیوں کے ذریعے ہی امران خان کو ان کی گدی سے ہٹوایا گیا ہے اور آج کل امران خان کی عزت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے امران خان کی پارٹی سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے ہمارے دیش کی گودی میڈیا کو چھوڑ دیجئے وہاں تو اتنا لوگ گر گئے ہیں اور اتنا وہاں کا میڈیا گرہ ہوا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہیں دوستو ٹائیوان اور چین کے بیچ خدرناک دشمنی ہیں اور آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ دونوں کے بیچ کبھی بھی جنگ چھڑ سکتی ہے ٹائیوان پر چائنا کبزہ کر سکتا ہے اور ٹائیوان کو چائنا اپنے آپ سے الگ نہیں سمجھتا ہے ایسے میں دونوں ایک دوسرے کے بلکل ایسے ہیں لیکن ٹائیوان کا آپ اس کو سمجھ لیجئے بے وقوفی پناہ یا آپ کہیں گے یہ کونسی دشمنی ہے یہ خبر سننے کے بعد آپ کہیں گے یہ کیا چلتا ہے ہم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے ٹائیوان کی سب سے خطرناک جو اس کی سب سے پاورفول میزائل ہے وہ میزائل اس نے سویڈزر لینڈ سے خریدے تھی اس کے اندر کوئی دکت آگئی تھی تو اس کی سویڈزر لینڈ کو واپس تو بھیج نہیں سکتا تھا تو جس کمپنی سے سویڈزر لینڈ سے خریدہ تھا اس کی برانچ چین میں موجود ہے تو چائنہ ہی وہ اپنی میزائل اٹھا کر ٹائیوان نے بھیج دی ہاں جھٹکا لگا سر خجھا رہے ہوں گے آپ جی ہاں بلکل صحیح سمجھا آپ نے ٹائیوان نے اپنی سب سے بڑی اور سب سے گھاتک میزائل جو چین کے خلاف تینات کری بھی تھی وہ ہی اٹھا کر چائنہ بھیج دی کیونکہ چائنہ کے اندر اس کمپنی کی برانچ موجود ہے اس کمپنی کا ایک دفتر موجود ہے ایک فیکٹری موجود ہے جو اس کو وہاں سے رپیئر کرے گی اور واپس ٹائیوان بھیج دے گی اس پر پوری دنیا میں بوال ہوا وہی شروع کر دیئے جو آپ کے دماغ میں ہیں یہ کیسی دشمنی ہے اور سوال چائنہ پہ بھی اٹھا رہا ہے چین کے لوگ ہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہمارا دشمن اپنی سب سے خطرناک میزائل ہمارے دیش میں بھیج رہا ہے آپ نے آنے کیسے دیا ایسا تو نہیں ہے کہ پینسل ہے جیب میں رکھے کوئی لے کے آگیا ہوگا پوری ڈاکیمنٹیشن ہوتی ہے ایک دیش دوسرے دیش سے پرمیشن لیتا ہے پھر اپروول آتا ہے تب یہ جا کے ساری کاروائی ہوتی ہے چائنہ بھی سوالوں کے گھیرے میں ہیں اور ٹائیوان جی کہتے ہیں امریکہ بھارت پاکستان اور کئی دیشوں سے سو سال آگے ہیں ہم کافی پیچھے ہیں بھائی ہم پیچھے ہی سہی ہیں کیونکہ وہ سسورہ زیادہ آگے نکل گیا ہے چھ سال کا بچے کی عمر کیا ہوتی ہے بھائی صاحب میری ہلکی خس کسی داڑھی آنے لگی تھی تب بھی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ گنگا دھری شکتیمان ہے ہمارے ٹائم میں تو ایسا تھا یہ بھی نہیں پتا تھا ہم سنڈے کو بارہ بھائی شکتیمان دیکھ کے اتنا خوش ہوتے تھے کہ سمجھ لو بس میلے پورا ہفتہ بہت بڑیا نکل گیا تو اسکول میں ہم جب تک آٹھویں تک پڑے ہیں پرائیوٹ اسکول میں تو وہاں ہمیں پیٹتے رہے تھے کبھی ڈنڈا سے پیٹ رہے تھے کبھی پریئر میں پیٹ لیا تھے کبھی گدھی پہ سر مار دیتے تھے کچھ بھی کر ہمیں ساتھ ساری پرطانائیں ہوتی تھی لیکن ہم مسکر آ کے جھیلتے تھے مجال ہے کبھی ہم نے ٹیچر کو اپنے ادھیاپک کو ہم کبھی جواب دیے ہوں ہاں من میں بہت جواب دیتے تھے لیکن کبھی ہوت نہیں لا پائے لیکن امریکہ ہم سے سر سو سال آگے ہے ورجینیا میں امریکہ کے چھ سال کے ایک بچے نے اپنے ٹیچر کو بحث کے بعد گولی مار دی ارے موری میا یہ امریکہ ہی آگے رہے ہم سے وہی بڑی آئے چھ سال کے بچے کی بحث ہوئی ٹیچر سے پوری یہ ریپورٹ موجود ہے انکوائری ہوئی ہے جس میں پولیس نے کہا ہے کہ یہ گلتی سے گولی نہیں چلی بچے کی ٹیچر کے ساتھ بحث ہوئی تھی بحث کے بعد بچے نے بیک سے پسٹول نکالی اور گولی مار دی ادھیاپک کی موت نہیں ہوئی ہے سیریس ہے اسپتال میں بھرتی ہے اور اس چھ سال کے بچے کو گرفتار کیا جا چکا ہے کل میں نے میکسیکو کی حالت آپ کو بتائی تھی کافی گمبیر ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈرکس کا کام میکسیکو میں ہی ہوتا ہے تو میکسیکو میں جو ڈرکس کا کرتا دھرتا ہے اس کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا جس کے بعد اب آپ کو بتا دوں کہ جنگ کا محول ابھی بھی بنا ہوا ہے گرہیوت جیسے حالات ہیں آپ کو بتا دوں کہ 19 گینگ میمبرز اور 10 پولیس کرمی بھی مارے گئے ہیں اور میکسیکو نے اپنے لڑاکو ائر فورس فائٹر جیٹ اور ہیلکوپٹر تینات کیے ہوئے ہیں لڑاکووں کے خلاف یعنی وہاں جو گینگز بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف اب کافی سمعے بعد آپ کو جانکاری دے رہا ہوں میمار کی میمار کی سینہ نے 7000 قیدیوں کو آزاد کر دیا ہے اور یہ آزاد کرنے کے بعد یہ ویڈیو بھی جاری کی ہے بس کے اندر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آتے ہوئے بتا دوں کی ٹوٹل 7000 قیدیوں کو آزاد کیا گیا ہے پچھتروی اینیورسری آف انڈیپینڈنس دے کے دن آزادی کا دن مناتے ہوئے میمار نے اپنے 7000 لوگوں کو آزاد کر دیا ہے جس کے اندر 7000 میں 300 پولٹیکل قیدی تھے اور یہ جانکاری خود یو اینڈ نے دی ہے ادھر ایک دیش اور ہے پیرو اس کے بارے میں میں نے بتا تھا کہ جو پریزیڈنٹ تھا اس نے ملٹری کوپ کرنے کی کوشش کری تھی سینہ کے ساتھ مل کر دیش پر قبضہ کرنے کی اس سے پہلے وہ قبضہ کرتا اس کو گرہتار کر لیا گیا اور پھر وائس پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا لیکن وائس پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ بنتا دیکھ کر جنتہ بھڑک گئی اور سلکو پر دنگے شروع ہو گئے یہ دیکھئے ابھی بھی دنگے چل رہے ہیں ایک ہفتہ ہو چکا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ سیکڑوں گھائل ہیں بائس پردرشن کاری مارے گئے ہیں اور سیکڑوں پولیس کرمی بری طرح سے گھائل ہیں تصویریں ایسی ہیں کہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا لیکن جو دکھا رہا ہوں اسی میں آپ ساری خبر سمجھ دیجئے کہ پیرو کے حالات برے ہیں پوری دنیا کی دوستو یہ وہ خبریں تھیں جو سب سے اہم تھی اور سب سے بڑی تھی جو آپ کے لئے جاننی ضروری تھی اس ریپورٹ پر اپنی رائے کومنٹ میں ضرور لکھئے ریپورٹ کو شیئر کرنا مت بھولیے جائے ہنے موسیقی